ہم چلیں گے رمضان کی طرف دوبارہ کیونکہ وہ ایک اور ٹیکنیک ہمارے لئے زبردستی لے کر آئے ہیں لیکن یہ ہے میک اپ سو ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ موڈل بھی ہماری ساتھ میں موجود ہیں وہ کیا ہمیں میک اپ میں نئی ڈیفرنسی ٹیکنیک سکھا رہے ہیں جی رمضان جی بلکل جی ابھی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ہے انٹرنیشنل کلرڈ سموکی آئی میک اپ اوکی اوک اینر سے شروع کرنا ہے اور جہاں تک آئی بول ہے آئی بول تک اس کو آپ نے مرچ کر دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے اپلیکیٹڈ ڈرش جو اس کو سمچ کرے گا جی بلکل اس کو مرچ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اپلیکیٹڈ ڈرش اور اپلیکیٹڈ ڈرش کی مدد سے ہمیں پلین واتر سے اپلیکیٹڈ ڈرش کو بھیگونا ہے اور آج کا ہمارا آئی میک اپ ایک گرین کلرڈ سموکی آئی میک اپ ٹھیک ہے وہ ہمیشہ بلیک کلر میں مرچ کیے جاتے ہیں ڈریکٹ آنکھوں پہ ان کو اپلائی نہیں کرنا ہوتا ان کو آپ نے آئی لائنر میں مرچ کرنا ہوتا ہے اور آئی برو میں دھونے کی طرح سموک کا مطلب ہوتا ہے دھونہ آئیز کلوز رکھے گا مطلب ڈرک سے لائٹ لائٹ لائٹر وہ اوپر کی طرف ویسے ہی فارم لوگ آتی ہے اچھا اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے آپ کو آئی لیشز کے پاس کلر کو ڈارک رکھنا ہوتا ہے کلر سے مراد یہ ہوتی ہے آئی شیڈوں کو آئی شیڈوں کو ڈارک رکھنا ہے اچھا یہ ہماری کورنر کی ڈرائیں گے یہاں ہم نے اگزیکٹل اس کو مرچ کرنا ہے یا آپ نے گرین کلر لیا ہے جس کو آپ لائنر کے ساتھ سمجھ کر رہے ہیں ہاں بالکل اس کو ہم اچھی طرح سے مرچ کر دیں گے بلینگ کر دیں گے اچھا یہاں اپلیکٹر ہاف بول پہ رکھے گا پھر کورنر سے انر کی جانب آئے گا ہماری شیدوں کو رکھے گا مکر کردیں گے فرکشے جیشنا ہے ei برو کی جانب جانب جا رہا ہے یہاں میم جو پوائنٹا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ای برو کی جانب جا رہا ہےchuیں کی طرح زیروں ہوتا ہے ہمارڈ چیز فرکشے جوا دون کر دیں گے آپ کو روات چینے کی کسی بھی여�امل لوگ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بلا ایک کلر ہے وہی اس موقی میکاپ ہے لیکن تھوزند ٹائپ که جتنے بھی کلر ہیں وہ تمام کے تمام سموکی کلر میں اپلائک کیے جاتے ہیں اور آئی لیشز کے پاس شیڈو زیادہ ہوگا اور جیسے جیسے آئی برو کی جانب جائے گا اوپر دیکھئے گا پلیز آپ اس طرح سے جیسے جیسے آئی برو کی جانب جائے گا یہ دھواں بن کے زیرو ہو جائے گا آئی برو مطلب لائٹر ہوتا ہے ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائے گا ختم لیکن آئی برو میں جا کے ہوگا جا نورملی کیا ہوتا ہے سمرہ یہاں پہ آئی برو میں یہاں بھی ڈارک کلر ہوتا ہے کیونکہ اس کو لائیں اس میں وہ پروپر طریقے سے انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا نا اس کو بلینڈ ہاں بلینڈ نہیں کیا ہوتا مرڈ نہیں کیا ہوتا تو اچھی طرح سے اس کو نسرہ سے مرڈ کر دینا ہے اچھا سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیپت کی اپلیکیشن ڈیپت بنانا اچھا ڈیپت آپ کو کہاں بنانی ہوتی ہے یہ بہت بڑی ٹکنیک ہے یہ بہت بڑی ٹکنیک ہے اوپر دیکھے گا پر تھوڑا سا اچھا تھوڑا نیچے د یہ اس میں ڈیپت بنانی ہوتی ہے اوپر دیکھے گا نارمل یہاں پہ ڈیپت بنا دی جاتی ہے اس ایریا پہ تو وہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہوتا اچھا اب ہے نیچرل فیچرز کو فالو کرنا اب ہم جہاں پہ ہمارے تاکہ آپ کی آئی کا جو ایک وہ ہے لک وہ انہانس ہو جائے گی جی اچھا جتنے میٹ کلر ہیں یہاں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جتنے میٹ کلر ہیں وہ آپ ڈیپت میں اپلیکیٹ کریں گے اور میٹ کلر کو کبھی بھی چمک والا شیڈو ڈیپت میں اپلائی نہیں کریں گے وہ میٹ ہوتا ہے جو آپ کو ایک وہ ٹوننگ ایک طرح کی کنٹورنگ جو آپ کے آئی کی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے بلکل ایسا ہی آپ کی آنکھوں میں وہ گہرائی بنا دیتا ہے اس سے آپ کی آنکھ گہری اور خوبصورت دکھتی ہے اس کو ہم نے لیکن ڈیپت کے کلر کو بھی ہم نے آئی برو تک جاتے جاتے زیرو کر جائے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ آرٹ ہے اس کو سیکھیں گے تو آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اور کبھی بھی جب بھی آپ کام کریں تھوڑا سا اوپر دیکھئے گا یہاں سے شیڈو کبھی شروع مت کریں اور یہاں پہ جو لوگ وینگ بنا دیتے ہیں وینگ سے بھی بچیں انٹرنیشنل میک اپ میں وینگ نہیں ہوتے وہ تو پوننے یہ تو بڑے نیچرل میک اپس ہوتے ہیں کئی دفعہ تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ جی آپ نے میک اپ کیا بکل ازیٹلی آپ نے ٹھیک بولا اچھا ابھی ہمیں شیڈو کو دوبارہ سے انہینس کر دینا ہے ڈیپت کے بعد ڈیپت کے بعد ڈیپت کے بعد ڈیپت کے بعد ہم نے دوبارہ آئی شیڈو کی اپکیشن کر دینا ہے نورمل دیکھی کہ تھوڑا سا نیچے اور اس سے ہمارا آئی باول انہینس ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جب میں نے ڈیپت بنائی تھی تو وہ کیونکہ آئی باول میں ڈیپت بنتے ہوئے آئی باول تھوڑا ڈال ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے ہم نے سیم آئی شیڈو کی مدد سے رہی تو وہ تھوڑا سا دنکر اور فریشر وہ لوگ دے گا اوپر دیکھے گا بالکل اوپر دیکھے گا اور یہ ہمارا آئی باول انہینس ہو جاتا ہے یہا آئی باول کو انہینس کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کاجل کاجل کی مدد سے ہم نے لائٹ کورنر بنانا ہے اور لائٹ کورنر تھوڑا سا ہیتر دیکھئے گا تھوڑا سا موو کیجئے گا پلیز اور آنکھیں آپ کی اوپر دیکھیں گی اچھا جب بھی آپ کو لائٹ کورنر بنانا ہوتا ہے تو بلکل آنکھ کے اینڈنگ جو ایریا ہے یہاں پہ ایک کاجل کی لائن ہم کریئر کریں گے اب مطلب آپ باہر باہر کی طرف ہی رکھ رہے ہیں آپ اس کو کاجل کو آنکھ کے اندر نہیں لے کے جا رہے ہیں ہاں کاجل کو آنکھ کے اندر بھی اپلائی کریں گے اس طرح سے لیکن ابھی میں نے صرف یہ کورنر کی ڈرائنگ بتائی ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈاؤن سائیڈ پہ اپلائی کریں گے لیکن آنکھ کو گہرا سمندر کی طرح گہرا اور خوبصور دکھانے کے لیے آنکھوں کے اندر بھی کاجل کی اپلیکیشن کریں گے تب جا کے لڑکی ایک بار بھی ڈال کی طرح ہوروں کی طرح آنکھیں بڑی دیکھیں گی جب آنکھوں میں گہرائی آئے گی تب اور اگر آنکھوں میں گہرائی نہیں آئے گی پھر سونی سونی آنکھیں ہوں گی یہ ایک میک اپ آرٹس یہ بول ہی دے تو میرے خیال سے جو آپ کی برائیڈ بیٹھی ہو یا جو بھی میک اپ کرا رہی ہے وہ وہیں خوش ہو جاتی ہے یہ دیکھیں گا یہ ہے گہرائی میک اپ آرٹ اس کو پروپر کریں گے تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی ہم سب کے لیے اور اوپر دیکھیں گا اب ہم نے کاجل کی لائن کو اچھی طرح سے سٹریٹ بلکل لائٹر سا کریٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کٹ بریش اور کٹ بریش کی مدد سے ہم نے اس لائن کو مرچ کر دینا ہے اچھا کاجل پھیل جاتا ہے تو کاجل پھیلتا کیوں ہے بھلا کیونکہ اس کو مرچ نہیں کیا گیا ہوتا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ لائنز بھی سب پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے سب پڑ جاتے ہیں اور وہ کاجل پھیل جاتا ہے بیس آپ کی بلیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو کٹ بریش کی مدد سے مرچ کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی چوبیس گھنٹے کے لیے وہ کاجل پھیلے گا نہیں اگر آپ کی آنکھوں سے پانی بھی آ جائے گا تو وہ کاجل نہیں پھیلے گا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے پانی آ جائے اور پورا کاجل پھیلے جائے تو سوچیں کیا ساپ کا میکہ لیکن یہ کب ہوگا جب آپ اس طرح کے کٹ بریش کی مدد سے اس کو مرچ کر دیں گے بلینٹ کر دیں گے مجھے بلیش اور بریش چاہیے ہوگا اوپر دیکھئے گا پلیز اچھا اس کو ہم نے انر کی جانب مرچ کرنا اس طرح سے کبھی اس طرح باہر کی جانب مرچ نہیں کرنا یہ آرٹ ہے اسی کو سیکھیں گے تو آسانیہ پیدا ہوں گی اس کو اچھی طرح سے مرچ کرتے جانے مرچ کرتے جانے بہت اچھے سے اور پھر جو کلر بلیک آئے گا اس کو یہاں پہ کلین کرتے جائیں گے اور اگر کلین نہیں کریں گے تو یہ ڈارک سے ڈارک پر ہوتا جائے گا اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے ظاہر ہے ڈارک کلرز کے ساتھ میک اپ کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا کہیں لگ گیا ایک الٹی سیدھی جگہ تو آپ صاف ہی کرتے رہ جائیں گے جب کلی ہے جو کارجل جو ڈاؤن آیا اس کو ہم نے بلیش اور بریش کی مدد سے دست ڈاوڑ کر لیں گے فائنل ہم اس کو سپنج کی مدد سے ٹھیک کر لیں گے اوپر دیکھیں گے ابھی یہ کارنر کی ڈرائنگ میں بناتا چلوں اس کو ہم نے اچھے سے مرچ کرنا ہے مرچ کرنا ہے مرچ کرنا ہے اور لک یہ جو کارٹ بریش اس کو اینر کی جانب مرچ کریں گے پھر آپ ای برو کی جانب مرچ کریں گے لیکے وہ ایک سمیلر لک لگے بلکل ایک سمیت آنکھیں آپ کے اوپر دیکھیں گے ایک سمیت لوک ہے ایسے لائنیں نہ ہو اگر آپ کے میک اپ میں لال نیلی پیلی گھٹی لائن ہے تو وہ انٹرنیشنل پروفیشنل نہیں ہے وہ میک اپ تو پھر آپ کا وہ گولا گنڈا لگے گا گولا گنڈا بہت اچھا آپ نے خوبصورت ورڈ یوز کیا اچھا اوپر دیکھیں گے پلیز یہاں پہ ہم نے اس کو سمیت کر دینے سمیت کر دینے اور مرچ کر دینے اب یہ جو ہماری لائن ہے اس لائن کو بھی ہم نے سمیت کرنا اچھا اس کو بھی آپ سمجھ کر کے اس کو ختم کر دیں گے اس کو بھی ہم مرچ کر کے بلکل نیچرل بنا دیں گے اور پھر ہمارا یہ کورنر اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے مسکارے کی اپلیکشن کرنا ہے مسکارے کے ساتھ ہی ہم نے آئی برو اور ہائی لائٹر کرنا ہے اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا انٹرنیشنل کلر سموکی آئی میک اپ کمپلیٹ ہو جائے گا اپنے اختتام کو پہنچے گا جی بکل اسی کے ساتھ ہم اس کو کورنر کی اچھا یہاں جو ضروری پوائنٹ ہے ایسا نہیں کیا جاتا کہ صرف لائنے نہ بنائیں لائنے تو وہ بچپن میں ڈرائنگ بانتی ہیں تو اس سے آگے بار جائیں پروپر ایک اس کو آرٹسٹ بنیں سیکھا یہاں ابھی مجھے سپنچ چاہیے ہوگا اور مسکارا چاہیے ہوگا مسکارے کی اپلکیشن کریں گے اور مسکارے کوئی بھی اچھا مسکارا آپ اپلائی کر سکتے ہیں سہی 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 تھوڑا سا نیچے دیکھئے گا پلیز اچھا یہاں آپ سب سے پہلے ڈاؤن مسکارا اپلائی کرتے ہیں تاکہ اوپر سے لگ جو اور نیچے سے بھی لگے سب سے پہلے ڈاؤن مسکارا اپلائی کریں گے لیشز میں مسکارا بھریں گے پھر اس کے بعد اس کو سکیچ کریں گے ڈرائنگ کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈاؤن بھریں گے اور بھرنے کے بعد تھوڑا نیچے دیکھئے گا دکھائیں گے نیچے ہی اگر اوپر دکھائیں گے تو لیشز ہمارے جو آئی شیڈو پہ جو آکے وہ مسکارا اپلائی ہو جائے گا اس کو ہم نے اچھے سے پلائی کر دینا ہے مسکارے کی اپلیکشن بہت بہتر طریقے سے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہماری آنکھیں انہیں آنس ہوتی ہیں مسکارے کے ساتھ جتنا اچھا مسکارا آپ اپلائی کریں گے کبھی یہاں رکھ کے مسکارا اپلائی نہیں کریں گے اگزائیل وہ نار پہ بھی لگ سکتا ہے جبکل وہ غلط طریقہ ہے تو بہتر طریقہ سیکھیں اور لائف میں آگے بڑھیں یہی ایم اور یہی گول ہے اچھا ایک اور چھوٹی سی بات آپ بھی اگری کریں گے کہ اگر خدا نہ خاصتہ چلیں آپ کا مسکارا کہیں ہٹ کر جاتا ہے آپ کے آئی کے ایریا کے آس پاس یا نوز کے اوپر تو اسے فوراں نہ مٹایا کریں اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دے اور اس کے بعد وہ پیل آف خود ہی ہو جائے گا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ سیکھنے والوں کے لیے بولا جیسے کبھی میں نے بلیش آن اوپر دیکھئے گا پلیز بلیش آن بریش کی مدد سے جو ڈاؤن مسکارا اس کو رموف کیا لیکن پھر میں نے سپانچ فوراں نہیں اپلائی کیا تھا کیونکہ وہ گھیلا تھا گھیلا تھا ابھی ہم اس کو اپلائی کریں گے سپانچ کی مدد سے وارٹر شاہی ہے پلین وارٹر اور پلین وارٹر یہ ہمارے پاس آگیا اور یہ ہم نے پینکے کا ہمارا پینکے کی مدد سے آنکھیں اوپر اب بھی اگزیکٹلی دکھائیں گے کیونکہ لیشیس پہ مسکارا اپلائی ہوا ہوا ہے ظاہرے تو وہ ہلکا سا وہ بہت زیادہ احتیاط سے اب ہم اس کو کلین کریں گے اور بہت اچھے سے سپانچ کی مدد سے اور وہ نا آپ کو بڑی اچھی نیٹ لوگ دے دے گا بلکل نیٹ لوگ ہو جائے گی پر یہ کام جب آپ ایک سکیچ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ اس سے گھبرا کے بھاگ گئے تو پھر آپ آٹس نہیں بند پائیں گے ان تمام چیزوں کو فیس کریں سب سے اچھا طریقہ نیچے ٹیپ لگا لے اچھا یہ جو ٹیپ والا وینگ کورنر ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل پروفیشنل نہیں ہے لکھ اس ون آگے ہوئے گا پلیز تھوڑا سا آگے ہوئے گا اس طرح کر کے جو پونی ہوتی ہے آنکھیں کھینچی چلی جاتی ہیں وہ والا پروفیشنل کورنر نہیں ہے نہیں ہے وہ جو نیٹرل آئی کا آپ کا شیپ جا رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ تکھنا ہے ورنہ پھر آنکھیں بہت زیادہ کھینچی جاتی ہیں اوپر دیکھئے گا تو اس طرح کے کورنر سے بچیں ہی تو بہتر بات ہے بھئی وہی والی بات ہے رمضان آپ بھی جو بات کہہ رہے ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ہی ہو یا نیشنل ہی ہو اب یہ میک اپ کا سٹائنڈرڈ آگیا ہے کہ آپ کا میک اپ نہ بہت اوور ڈو نہیں ہونا چاہیے نیچرل ہونا چاہیے نیچرل لگنا چاہیے اب ہی ہمیں چاہیے ہائی لائٹر اور ہائی لائٹر کے فوراں ساتھ ہی ہم بلیشون پہ آ جائیں گے اور آج کا ہمارا آئی میک اپ کمپلیٹ ہونے کی جانب سے لائے گا اچھا ہائی لائٹر ہم کو کہاں کرنا ہوتا ہے ہائی لائٹر یہ ہمارا سیلور ہائی لائٹر ہے اور سیلور ہائی لائٹر کی اپلیکشن ہمیشہاں جب بھی آپ پر ایڈکٹ کی اپلیکشن کریں کلرز کے ساتھ کھیلیں برینڈ کے پیچھے نہ بھاگیں اب ہم ایڈکی کہا پلیز یہ ہمارا جہاں ہائی لائٹر آیا ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے یہ کرن ہے آپ کی عی برو کا ہاں پہ ہم نے کر دیں گے ہائی لائٹر اچھا میک اپ پہلے بھی میں نے بتایا نیچرل فیچرز کو فولو کرنا جیسے کہ یہ ہائی لائٹر ہے یہ نوز کا ہائی لائٹر ہے یہ ما تھے کا ہائی لائٹ ہے یہ آئی برو کا ہائی لائٹر ہے ہم ہمیشہ ہی چیز کو فولو کر کے کام کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی اور آپ ایک پروفیشنل آرٹسٹ بن جائیں گے آئی شیڈو مجھے دوبارہ چاہیے فائنل اور اسی کے ساتھ ہمارا میک اپ ہو جائے گا کمپلیٹ اور اس کے بعد پھر ہم دونوں موڈلز کی آپ کو کمپلیٹ جو فائنل لوک ہے وہ دکھائیں گے اچھا یہ دیکھئے گا پلیز مسکارے کے بعد بہت زیادہ احتیاط سے آپ کو آئی شیڈو اپلائی کرنا ہوتا ہے اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا جھڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے آئی میک اپ اور جہاں آپ نے ڈاک رکھنا ہوتا ہے وہاں ایونچلی بائی دی اینڈ آپ کا ہلکا ہلکا سا لائٹر ہو جاتا ہے بلکل آپ نے ایسا ہی بلکل ٹھیک بولا اب ہمیں چاہیے بلیشن بریش اور بلیشن لائٹر سا بلیشن کو ہم ہلکا سا نیچرل فیس بھو مطابق اور بلیشن ہم اس طرح کا بلیشن بریش ہوگا اور بلیشن بریش کو ہم نے سمائل کیجے گا اور جب بھی آپ بلیشن اپلائی کرے پہلے سمائل کروائیں اور آج کا ہمارا بی بی بلیشن ہے تو جب بی بلیشن ہوتا وہ چیکس پی آتے آنکھیں آپ کی اوپر دیکھیں گی تینکیو ویری مچ اوپر آنکھیں کیوں دکھائیں نہیں تو مسکارا آپ کا نیچے لگ جائے گا بلیشن کے ساتھ بلیشن کے ساتھ آتے آؤں بلیشن کے ساتھ ایک بلیشن ہو جائے گا ہم نے ملے بلیشن کے ساتھ آتے آنکھیں گا اور ہم اپلیشن کی اپلیکیشن کریں گے اور سمائل کی جائے گا جب ہم سمائل کروائیں گے تو یہ ہمارے ہائی چیکس پہ جو بلیشن ہوتا ہے اس کو بے بی بلیشن بولتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے نوز کو کنٹور کرنا ہے تو یہاں پہ بھی بلیشن کر دے گے نوز چھوٹا دیکھے گا آپ کی نک چھوٹی اور کیوٹ تکھے گی اوپر دیکھئے گا اور وہی آپ بی بی ڈال لگیں گی ہاں بار بی ڈال لگیں گی بی بی ڈال لگیں گی پری لگیں گی تمام ورڈز آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں تو وہی ایک کائنات کی خوبصورتی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے جی کے ساتھ آج کا ہمارا انٹرنیشنل گرین کلرڈ سموکی آئی میں کا کمپلیٹ اور خوشیاں ہم چاہتے ہیں اس ملک میں بہت خوبصورت آپ نے سموکی میک اپ دکھایا ہم آپ کو ایک اور دفعہ دکھا دیتے ہیں ہماری موڈل کی لوگ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا جلدی ہو گیا ورنہ نورمیلی لوگ سموکی میک اپ میں بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا بار بار مٹا رہے ہیں بار بار صحیح کر رہے ہیں اگر آپ نے پہلی دفعہ اچھا پرفیکٹ کر دیا تو آئی سنگ کے آپ کو بار بار اس کو اپلائی میک اپ کو نہیں کرنا پڑے گا ایک ایک پوائنٹ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تو کمپلیٹ سکھا رہے ہیں اور اگر آپ کو ہم ہیر کٹ کر کے سکھا رہے ہیں تو کمپلیٹ سکھا رہے ہیں تو اس میں شو میں کوئی ایڈٹ نہیں ہوتا ہے یہ ہم سامزگار پہ ہے کوئی ایڈٹ نہیں نہیں ہے نیچرل کام آپ تک پہنچایا جاتا ہے ریل ہونر true that آپ جب فائنل لوگ بانتی ہے تو وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے آسانیہ ہو جاتی ہیں بالکل thank you very much بالکل جی thank you so much